تو اس لیے بھائی ڈمزان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے کڑک کڑک نوٹ بولو اللہ کی راہ میں بولو نا جملہ مکمل کریں آدھا کام اسی سے ہو جائے گا بولنے سے ہو جاتا ہے کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرش کرنے ہیں اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو اتنی محنت سے کمائے ہیں اتنی محنت سے کمائے ہیں کیسے دے دوں دیکھو نبی نے کیا فرمایا بہترین صدقہ کون سا ہے دل تھام کے سنیں یہ حدیث بہترین صدقہ کون سا ہے فرمایا تعمل الغناء و تخش الفقر وہ صدقہ کے رقم خرش کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرش نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں تعمل الغناء امید غناء کی یار یہ اگر میں نے روک لیا نا تو ایسے مواقعیں آئیں گے جن میں انویسٹ کر کے نوٹ پہ نوٹ چھاپ لوں گا تو اس پیسے سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے دوسری چیز اس میں یہ ہو تخش الفقر اگر ابھی خرش کیا تو موجودہ حالہ سے نیچے بھی آ سکتا ہوں صرف امیدیں نہیں ہیں خطرات بھی ہیں تعمل الغناء و تخش الفقر اور فرمایا ان تکونا صحیحا شحیحا صحت مند بھی ہو ورنہ بعض دفعہ بڑھاپے میں انسان خوب صدقات و خیراج شروع کرتا ہے اس کو پتا ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ پیسہ میرے کام نہیں آئے گا بچوں سے بنتی نہیں ہے ان کو محروم کرنا ہے تو یہ فلانے مدرسے میں دے دو اور فلانے مدرسے میں دو صحیح کا مطلب بلکل جوان ہٹا کٹا بھی کھانے پینے کی لائف کو انجوائے کرنے کی عمر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی مجھ پہ کیوں غصے ہو رہے ہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے رسول اللہ اللہ کے سفیر جو دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے صحیحاً صحت مند ہٹا کٹا اور آج تو بڑھاپے میں نہیں کرتے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ لیکن جوانی میں کرنا اور مشکل ہے ان تکونا صحیحاً چار شرطیں دوسرا شحیحاً شحیح طبیعت میں کیا ہو بخل ہو جان نکل رہی ہو روکڑا یعنی اپنی طبیعت بھی نہ آمادہ ہو رہی ہو بعض دفعہ انسان میں ساری صفات ہوتی ہیں اور دل خرش کر رہا ہوتا ہے اڑانے کا ویسے ہی شو مارنے کے لیے یا ویسے ہی کبھی کبھار موڈ اچھا ہوتا ہے نا انسان کا آدمی کھلا دیتا ہے بعد میں کہتا ہے یار یہ میں نے کیا کر دیا اس لئے میں نے اتنا پبلک کو اتنا کھلا دیا یار میں تو مغروض ہو گیا لیکن اس وقت جوش آئے باتا فرمائیں جوشیلی طبیعت نہ ہو بلکہ کوئی کھالو دھیڑ رہا ہے ایسے نوٹ ادھڑ رہا ہو فرمایا یہ جو چار صفتیں جس صدقے میں پائی جائیں گی اس سے بہتر صدقہ بولو بھائی کوئی بھی نہیں اور ہمارا صدقہ کیا ہوتا ہے یہ والا نوٹ دے رہے ہیں کیونکہ یہ ویسے ہی اضافی ہے اس میں کوئی کاروبار تمہیں کر نہیں سکتا ٹھیک ہے نا نمبر دو اتنا زبردست مولی صاحب کا پیان سنے دم جوش پیدا ہو گیا ہے اور مولی صاحب نے بتایا تھا کہ یہ صدقہ کرو گے تو گھر میں وہ جو بلا ہے نا وہ ٹل جائے گی ساس کا انتقال ہو جائے گا اللہ نہ کرے بعض لوگوں کے لئے ساسیں بلائیں ہیں یا کسی کی ساس ٹھیک ہو جائے گی بھئی وہ پریشان تھا ساس ٹھیک کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہو جائے گی تو یہ سب ہو جائے گا ہم جو صدقے کرتے ہیں نا اللہ کو تو راضی کرنا مقصد ہی نہیں ہوتا بلائیں ٹالنا مقصد ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے بلائیں بھی ٹلتی ہیں بلائیں ٹال لے کے لئے بھی کرنا چاہیے لیکن پہلی چیز کیا ہونے چاہیے اللہ کی رضا اللہ خوش ہو جائے اللہ مجھ سے آخرت کے عذاب کو دور کر دے میں آج لوگوں کی حاجت پوری کروں گا اللہ کل قیامت میں میری حاجت پوری کر دے تو بھائی ٹھیک ہے یہ والا نہیں ہوتا اس سے نیچے درجے کا صدقہ کر لو صحاوت کے دریا عجیب بات ہے لیلت القدر میں لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں صدقات و خیرات نہیں کرتے حالانکہ عبادت میں تو صدقہ مستقل عبادت ہے تو لیلت القدر میں بھی عبادت صدقات و خیرات والی کیا کریں اگر اس وقت رات کو آپ کو کوئی فقیر یا مستحق نہیں مل رہا تو کچھ پیسے نکال کے اپنے پرس میں اس نیت سے علک کر دیں اللہ میری طرف سے یہ میں نے نکال دیں اب مستحق تلاش کرنے میں ایک مہینہ لگ جائے ایک سال لگ جائے وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے الٹے سیدھے لوگوں کو نہ پکڑایا کریں لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں غلط لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں اس لیے کہ ابھی رمضان ہے سواب نہ نکل جائے تو رمضان میں اگر آپ کو مستحق نہیں مل رہا تو آپ سواب کی نیت سے نکال کے الگ رکھ دیں گے تو انشاءاللہ سواب رمضان ہی کا ملے گا آپ کو کیونکہ اب یہ جو آپ تاخیر کر رہے ہیں یہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ اس لیے کہ صحیح ہاتھوں میں پہنچے مستحقین تک پہنچے آگئی یہ بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے تو یہ والا صدقہ اور دیکھو نبی جو سخاوت کے دریہ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال تھا ہی نہیں پتہ یہ چلا کہ سخاوت کا دریہ بننے کے لیے اب آپ کہیں گے پیسے ہیں انہیں تو صدقہ کہاں سے کریں ایک آدمی خود غریب ہے وہ کہاں سے صدقہ کریں بھئی جیسے نبی نے کیا اور جیسے نبی نے بتایا نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر ایک خجور ہے ایک خجور تو ہوتی ہے نا اور اگر ایک خجور بھی نہیں ہے تو مجھے بتائیں بھائی کچھ اندہ وندہ کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے وہ ایک چور گیا نا کسی کے گھر میں کچھ ملی نہیں رہا تھا تو چور نے پچاس روپے نکالے اس بندے کو اٹھایا بولا یار یہ رکھ تو ایک خجور تو ہوتی ہے بھائی سب کے پاس تو صرف ایک خجور ہے اس سے زیادہ مسکین دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو فرمایا کہ آدھی کاٹ کے خود کھالو اور آدھی صدقہ کر دو فتق النارا ولو بشق تمرہ اور قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ فرمایا یہ بھی نہیں ہے اگر خجور بھی نہیں ہے فاقع ہو رہے ہیں تو پھر کیا ہے صدقے کا مقصد دوسرے کی حاجت پوری کرنا اس کو خوش کرنا نا تو فرمایا انتلقا اخاکا بیوجھن تلیق مسکرا کے بات کر لو لوگوں سے ایسی بات کر لو جس سے لوگ خوش ہو جائیں لوگ مجھے کہتے ہیں اب جمعہ کے بیان میں ہساتے بہت ہیں اس لئے ہساتا ہوں ان کے لوگ گھر میں رو رہے ہیں گھر میں رو رہے ہیں بیویوں سے لڑائی ہیں اببا سے نہیں بن رہی چاچے سے نہیں بن رہی وہ پیراست کھا گیا وہ یہ کر دیا وہ اس نے یہ دھمکی دے دی باہر نکلے گا وہ موبائل شین کے کوئی ابھی جمعہ میں آتے ہوئے کتنے لوگوں کے موبائل غیب ہو جاتے ہیں روتا روتا مسجد میں آتا ہے اب امام صاحب بھی اگر رولائیں گے تو کہاں جائے گی عوام بھائی اس لئے ہم نے کہا بھائی ایک تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھو پبلک پہ یہ ٹینشن کے مریض بن چکے ہیں کچھ علماء رولاتے ہیں وہ بھی صحیح کرتے ہیں تو کچھ کو تھوڑا سا ہسانے دو میں اس لئے ہساتا ہوں کہ ہس ہس کے بعد سمجھ میں آ جائے عمل ہو جائے کیونکہ آج کل لوگوں کے قوتیں بڑی کمزور ہیں اور گھر میں رو رہے ہیں اللہ کی قسم جو لوگوں کے فون آتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے مت رولا یار ایسا بیویوں سے پٹ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے نہ رولا مجھے آپ کی باتیں سنکے بہت رولا کہہ رہے ہیں ساس ہائی بھی ہے جہاں نہیں رہی ہے عجیب جیب لوگوں کی کہانی ہے بھائی ایک صاحب نے کہا میں نے شادی کی ہے میری بیوی نے اپنی ماں کو میرے گھر لاکہ بٹھا دیا ہے ہیلی نہیں رہی ہے سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں میں نے کہا ان کے بیٹے نہیں کہہ رہا ہے بیٹے ہیں پھر بھی نہیں تو عجیب جیب لوگوں کی کہانی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تُو نے ہمیں بھی اچھی ساسیں ملی ہیں الحمدللہ اتنی ایسی نہیں ہے بھائی اللہ کا شکر ہے ہمیں تو محبت ہونے لگتی ہے اپنے سسرال والوں سے تو خیر تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر آدھا کھجور بھی نہیں ہے تو کیا کرو مسکر آ کے بات تو یہ تو ہو سکتا ہے نا بھائی خام خام ناک پر مکھی مت بٹھا کے رکھو جو ملے ذرا اچھی تر اور بھائی السلام علیکم کیا آلہ بھائی کہاں گئے بھائی اتنے دنوں سے بڑے یاد آ رہے تھے وہ بچارہ خوش ہو جاتا ہے اس سے لیکن میں زیادہ اس لیے نہیں کرتا بھائی وہ چپک جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے جس کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو ہمارے پاس تو صدقے کے لیے پیسے ہیں نا تو ہم پیسے پکڑا دیتے ہیں اگر بھائی یہ پیسے لے لیکن بعض مخصوص دوست ہیں وہ مستحسنہ اس سے ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی غصہ نہ ہو جائیں تو تیسرا کام نبی نے کیا کیا ہے صدقات و خیرات تو یہ کام بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے چوتھا کام رہ گیا وہ انشاءاللہ اگلی ہفتے بیان کروں گا تو بھائی صدقات و خیرات خوب قصر سے کہنا اور میں بار بار ایک اعلان کرتا ہوں کہ آپ مسجد کے امام سے بھی اپنے امام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایمہ کرام کے پاس مستحقین ہوتے ہیں کوئی میرے ذریعے سے اگر تعاون کرنا چاہے غربہ اور مساکین تو ہمارے پاس بھی غربہ اور مساکین کا ایک اچھا خاصا جماعت ہے ہمارے پاس جن کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں بہتر تو یہ کہ خود پہنچائیں میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہ دیں مجھے بھی نہ دیں خود پہنچائیں لیکن بعض لوگ یورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں امریکہ میں غریب وریب وہاں کے غریب یہاں کے مالداروں سے زیادہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو جو خاص طور پر یورپ میں رہتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں ان کے لئے مشکل ہوتا ہے غریب تلاش کرنا تو وہ پھر اپنے ملکوں میں ویسے بھی اپنے ملکوں کا حق زیادہ ہے تو ان کو چاہیے بھائی اپنے ملکوں میں بھیجیں اور پھر یہاں کے ذریعے لوگوں پر تقسیم کروائیں تاکہ ہمارے ملکوں کی غربت دور ہو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اعتقاف کے ابھی فارم ملیں گے جمعہ کی نماز کے بعد جو لوگ بھی اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی اس فارم لے لیں اور جو باہر سے کراچی سے باہر سے آنا چاہتے ہیں تو یہ نعیم بھائی کا نمبر ہے 0333 313 9614 اس نمبر پر کال کر کے اپنی ریجیشیشن کروا سکتے ہیں صرف دو دن ہے آپ کے پاس اعتقاف میں بیٹھنے والوں کے لیے دو دن ہے دو دن میں جن کے ریجیشیشن ہو گئی بس انہی کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ محدود جگہ ہیں بہت زیادہ رش ہکٹا ہو جاتا ہے اس کو پھر مزید میں جگہ نہیں ہوتی